بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے فیس ماسک کے بارے میں بات کروں گا یہ جو کورونا وائرس کی وباب پہلی ہوئی ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ فیس ماسک پہننا چاہیے تو اس کی حقیقت کیا ہے آیا یہ ہمیں اور دوسروں کو کورونا وائرس کے انفیکشن سے بچاتی ہیں یا نہیں بچاتی اس کے بارے میں بات کروں گا اس کے علاوہ یہ جو فیس ماسک ہے اس کے مختلف پہلوں کے بارے میں بھی بات کروں گا تو سب سے پہلے اس کی ایفیکٹیونیس یعنی اس کی جو افادیت ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ فیس ماسک کی افادیت کی کیا حقیقت ہے تو اس کی بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں ایک کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیس ماسک پہننے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اور اگر دوسری ایکسٹریم کو دیکھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فیس ماسک کو اگر وقت پہ امپلیمنٹ کر دیا جاتا یعنی وقت پہ اس کا پہننا لازمی قرار دے دیا جاتا تو تقریباً اسی فیصد جو انفیکشن کرونا وائرس کے ہوئے ہیں ان سے بچا جا سکتا تھا تو یہ تو دو قسم کے اپینین ہے ایک ایکسٹریم ہے ایک دوسری ایکسٹریم ہے لیکن اگر ہم سائنٹیفک جو ریسرچ ہوئی ہے جو سٹڈیز ہوئی ہیں فیس ماسک پہ ان کے فائنڈنگز کو اور ان کے ریزلٹس کو سامنے رکھیں اور اس کے علاوہ یہ جو وائرس جس طریقے سے پہلتا ہے جو طریقہ اکار ہے اس کا اس کو سامنے رکھیں تو حقائق کچھ اور سامنے آتے ہیں جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ یہ کرونا وائرس کا جو انفیکشن ہے یہ ڈراپلٹ کے ذریعے سے آگے پہلتا ہے یعنی جو جس کو کرونا وائرس کا انفیکشن ہو جب وہ کھانستا ہے چینگتا ہے یا چیختا ہے اور زور زور سے باتیں کرتا ہے تو اس کے موہ سے ڈراپلٹس نکلتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے ذرات یعنی ڈراپلٹس ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر دو میٹر کے ایریا میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جب وہ ان ڈراپلٹس کو سانس کے ذریعے سے اندر لیتے ہیں اور ان کے پیپڑوں میں جاتے ہیں تو وہ ان کو بھی بیمار کر سکتا ہے اور ان میں کرونا وائرس کا انفیکشن ہو سکتا ہے تو اب اگر اس بندے نے جو کھانست رہے چینک رہے یا زور زور سے باتیں کر رہے اگر اس نے یہ فیس ماسک پہنا ہو تو یہ ایک فیزیکل بیریئر کا کام کرے گا یعنی یہ جو ذرات ہیں ڈراپلٹس ہیں یہ اس کے موں سے نکل کے ہوا میں شامل نہیں ہوں گے یہ جو فیس ماسک ہے یہ ان کو روک لے گا اور اس طرح جب ہوا میں یہ ڈراپلٹس نہیں بنیں گے شامل نہیں ہوں گے تو دوسرے جو سات لوگ ہوں گے ان میں بھی انفیکشن نہیں پہلے گا اور وہ اس انفیکشن سے کافی حد تک بچ جائیں گے تو ایک تو یہ طریقہ اکار ہو گیا دوسرا جہاں تک سائنٹیفک سٹڈیز یا ریسرچ ابھی تک جو ہوئی ہے فیس ماسک کی افیکٹیونس کے بارے میں کہ اس کی افادیت کیا ہے تو وہ بھی یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس کے مریض ہیں خاص کر جن میں علامات ہوں یا نہ ہوں جب یہ فیس ماسک پہنیں گے تو ان سے آگے یہ جو کرونا وائرس کا انفیکشن ہے یہ آگے منتقل نہ کرنے میں مدد ملے گی یعنی جب فیس ماسک پہنیں گے تو منتقل یا یہ جو کرونا وائرس کا انفیکشن کا پہلاو ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے تو یہ جو اور آل اگر بات کی جائے تو فیس ماسک کے بارے میں یہ تو حتمی طور پر تیع ہے کہ فیس ماسک نہ پہننے سے پہننا بہتر ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ فیس ماسک ہمیں کب پہننا چاہیے کب ہمیں یہ زیادہ فائدہ دیتا ہے تو جب ہم گھر سے باہر نکلیں اور خاص کر بیڑ والی جگہ میں جائیں جہاں پہ اور کروڈنگ ہو مارکیٹیں ہو گئی بازار ہو گئے جہاں پہ لوگ بہت قریب قریب ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ انڈور یعنی چت کے نیچے جہاں پہ ہوں حال ہو گئے مارکیٹیں ہو گئی اور کمرے ہو گئے جہاں پہ اکھٹے لوگ زیادہ ہوں اس جگہ پہ ہمیں فیس ماسک پہننا چاہیے جہاں تک آؤٹڈور کا تعلق ہے جیسے ہم ورزش کیلئے باہر جاتے ہیں کھلے آسوان کے نیچے اور وہاں پہ بیڑ بھی نہ ہو لوگ قریب قریب اور لوگ ورزش نہ کر رہے ہوں یا اور قریب لوگ نہ ہوں تو اس صورت میں اگر یہ فیس ماسک کو نہ بھی پینا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب اس فیس ماسک کی ٹائپس کی بات کرتے ہیں کہ کتنی قسمیں اس کی اویلیبل ہیں بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں یہ فیس ماسک کی ایک جس کو رسپائریٹر کہتے ہیں یا این نائنٹی فائی والا ماسک اور دوسرا کپڑے کے ماسک تیسرا سرجیکل یا میڈیکل ماسک جو اپریشن کے دوران سرجنز استعمال کرتے ہیں اور اب ان میں سے کون سا فیس ماسک ہمیں استعمال کرنا چاہیے تو جہاں تک رسپائریٹر کا تعلق ہے یا این نائنٹی فائیف فیس ماسک کا تعلق ہے تو یہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں یعنی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ڈائریکلی کورونا وائرس کے مریضوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مخصوص ہے اور ان کو پہننا چاہیے عام لوگوں کو یہ ان نائنٹی فائیف یا رسپائریٹر پہننے کی ضرورت عام طور پر نہیں پڑتی اور عام طور پر یہ جو کپڑے کا بنا ہوا فیس ماسک یا سرجیکل فیس ماسک ان دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دونوں کی افادیت تقریباً برابر ہے اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو فیس ماسک ہے اس کو کتنی بار پہنا جا سکتا ہے تو یہ جو کپڑے کا فیس ماسک ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ واشبل ہوتا ہے اس کو دویا جا سکتا ہے اور اس کو اگر وقت پہ دویا جائے صاف رکھا جائے تو اس کو بار بار پہنا جا سکتا ہے اور اسی طرح اس کو دویا جائے جیسے ہم اپنے بنیان کو دوتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں یا جرابوں کو دوتے ہیں ان کو صاف رکھتے ہیں اسی طریقے سے اس فیس ماسک کو بھی اسی طرح بار بار دوئیں اور اس کو ہم صاف رکھیں گے تو اس کو ہم بار بار استعمال کر سکتے ہیں جہاں تک یہ سرجیکل فیس ماسک کا تعلق ہے تو یہ ڈسپوزیبل فیس ماسک ہوتے ہیں ان کو اصولی طور پہ ایک ہی بار دن میں استعمال کرنا چاہیے اور اگل دن نیا فیس ماسک استعمال کرنا چاہیے اگر بچوں کی ہم بات کریں تو بچوں کو آیا یہ فیس ماسک استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو یہ اس کے بارے میں مختلف ریکمینڈیشنز ہیں مختلف ملکوں کی اور ان کے اداروں کی تو کچھ کہتے ہیں کہ جو تین سال کے عمر کے بچے ہیں اس سے نیچے فیس ماسک نہیں استعمال کرنا چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ پانچ سال کے عمر تک جو بچے ہیں ان سے نیچے ان کو فیس ماسک استعمال نہیں کرنا چاہیے یعنی تین سال اور پانچ سال سے اوپر جو بچے ہیں وہ فیس ماسک استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے نیچے جو عمر کے بچے ہیں ان کو فیس ماسک استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ بچے بھی استعمال نہ کریں کہ اگر وہ بغیر اسسٹنس کے یعنی اپنی کسی کی مدد کے اگر وہ اس کو خود اگر ان کو پرابلم ہو فیس ماسک کی وجہ سے اور وہ اتار نہ سکے تو ان کو بھی فیس ماسک استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی طرح اور جو کنڈیشنز ہوتی ہیں کچھ لوگ جن میں بیماریاں ہوتی ہیں مثلا دمے کی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے اگر وہ فیس ماسک پہنتے ہیں اور ان کا سانس اکڑتا ہے اور اس میں ان کو دشواری ہوتی ہے تو ان کو بھی فیس ماسک نہیں پہننا چاہیے اور اسی طرح جیسے میں نے بچوں کے بارے میں بتایا اسی طرح بڑے عمر کے لوگ بھی یہ ہو سکتے ہیں ان کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ جب وہ فیس ماسک جب ان کو تکلیف ہو سانس میں اور وہ کسی اور کی مدد کے بغیر اس کو اتارنے کے قابل نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی ان کو فیس ماسک استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ پھر ان کے لیے وہ سانس کی دشواری کا باعث بن سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کا جو بٹن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی جو میری ویڈیوز ہیں جو میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں وہ آپ کو وقت پہ مل سکیں امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم